اسلام علیکم اسے علیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پرامیٹرز ڈبلیکیٹ کونٹنٹ ایشوز کے بارے میں تو یہ ایشوز زیادہ تر ای کامرس ویب سیٹس میں پائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پرامیٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر سورٹنگ اور ٹریکنگ وغیرہ کے لیے یوز کے جاتے ہیں تو فر اگزمپل یہ ایک ویب سیٹ ہے دفاکر.کام تو اگر میں اس کے یوریل ایکسٹر کروں گے کل سکرائب کے ذریعے تو یہ آپ کو پیجز نظر آ رہے ہوں گے کویسٹ میں مارک والے تو بسیکلی یہ جو پیجز ہیں انہیں پرامیٹر پیجز کے آ جاتا ہے پرامیٹرز کی بھی کافی ٹائپ ہوتی ہیں کچھ پرامیٹرز یوسفل بھی ہو سکتے ہیں جو کہ انڈیکس رہنا چاہیے جیسے کہ یہ پیج والا پرامیٹر ہے اسے بسیکلی انڈیکس رہنا چاہیے اصل یوریل جو ہوتا ہے تو بسیکلی کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے لیکن اس کا یوریل سٹرکچر پیسٹن مارک والا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اسے یہ سلیچ میں کنورٹ کر دیا جائے لیکن اگر یہ آپ کا پیج والا پرامیٹر ہو تو یہ امپورٹنٹ ہے اسے ہم نے دینڈیکس نہیں کرنا ہوتا تو لیٹس یہ ہے سوٹ بائی یہاں پر لکھتے ہیں ہر پرائز تو اگر اس طریقے کا پرامیٹر اور تتقاف زیادہ ایشوز کریٹ ہونے تھے انہیں فکس کرنے کے لیے ہمیں جانا بڑھتا ہے گوگل پرامیٹر ٹول میں تو وہ ہمیں ملے گا سرچ کنزول میں تو یہ ہمارا سرچ کنزول یہاں سے لیکسی ٹولز اور یہاں پر یہ یوریل پرامیٹرز تو سرچ کنزول میں فر اگزمپل سوٹ بائی ہے تو یہ کچھ اس طریقے کا ہوگا آپ کو جانا پڑے گیڈٹ میں اور یہاں سے آپ کو ادھر نو یوریلز سیف نو یوریل کریں گے تو گوگل اسے انڈیکس نہیں کرے گا اس کے بعد جو آرڈی انڈیکس ہیں ان کو آپ کو ڈینڈیکس کرنا پڑے گا تو اس کے لئے آپ سرپ ریڈکس سے یوریل ایک سٹرکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ جائیں گے نوٹ پیڈ میں اور جتنے بھی پیسٹن والے ہیں انہیں کریں گے کوپی اس کے بعد آپ جائیں گے ریموولز میں یہاں سے پھر ایک ایک کو کوپی کریں گے نو ریکویسٹ یہاں پہ پیسٹ کریں گے نیکس اس کے بعد اوکے کر دیں گے تو پھر یہ ڈینڈیکس ہو جائیں گے وڈیو دیکھنے کشکریہ اور امید آپ کو اس کنسیپ کی سمجھے